حیعن فلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اس ماہ کی اتنی بڑی رہنتیں ہوں اور اللہ کا مومن بندہ اسے یہ مہینہ نصیب ہو جائے خدا کی قسم اس کے پخت بھلے اس کے نصیب بھلے کوشش کرو اپنی زبان پہ کنٹرول کرو زبان سے چگلی نہ ہو جائے غیبت نہ ہو جائے فیش کلامی نہ ہو جائے بیکار باتے کر کے اس نعمت کو ضائع نہ کرو موقع ملے اللہ کا ذکر کرو تصمی پڑھو کلمہ تیبہ پڑھو قرآن پاک کی تلاوت کرو صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھا جائے یا آگے اللہ کے ولیوں کے عمال کو دیکھا جائے اس مہینے میں سب سے زیادہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ ماہ رمضان میں ساٹھ قرآن پاک ختم کرتے تھے ایک قرآن پاک دن کے وقت اور ایک رات کے وقت اور جب تراویوں میں نماز پڑھتے تھے تو حدیث آپ کے احوال میں آتا ہے آپ روزانہ ایک قرآن پاک تراویوں میں پڑھ لیا کرتے تھے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ بڑے کاملین میں سے گدرے ہیں آپ کے بارے میں آتا آپ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے قرآن پاک کیسے ختم کرنا ہے سامنے رکھ کے بڑھ 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 کر کے قرآن ختم کر لیا ایسا نہ کرو سو سے پہلی بات قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور دوسرا اگر تفسیر نہیں پڑھ سکے تو ترجمہ پڑھ لو پتہ تو چلے یہ جو میں نے پڑھا ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے کن کاموں سے رکا ہے قرآن پاک تو پڑھ پڑھ کے تھگیا لیکن پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ کا اس میں حکم کیا ہے رسول پاک کو کن باتوں کو دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے میرے پیارے بھائی پتہ نہیں چلے گا تو عمل کیسے ہوگا عمل نہیں ہوگا تو پڑھنا بیکار ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی